امریکہ میں موجود گیارہ میلین غیر قانونی تارکین وطن کے مستقبل کے حوالے سے آج امریکی سینٹ میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے جس کے تحت سینٹ نے ایک مسفدہ قانون کی مرضوری دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں موجود گیارہ میلین سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو نہ صرف لیگل کیا جائے بلکہ انہیں ملک میں ایک عرصہ اور اس عرصے کے دوران جو مختلف تقاضے بیل میں بیان کیے گئے ہیں وہ پورے کیا جانے کی صورت میں امریکی شہریت بھی دی جائے امریکی سینٹ میں آج اس بل کے حق میں سکسٹی ایٹ جبکہ مخالفت میں تھرٹی ٹو ووٹس آئے سینٹ میں موجود تمام ڈیموکریٹس ارکان نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا اور چودہ رپبلکن ارکان جو تھے انہوں نے بھی اس بل کی حمایت کی اور یوں یہ بل سینٹ میں آج ایک اوورگیلمنگ میجورٹی کے ساتھ منظور ہوا جس کو سیاسی پندج جو ہے وہ ایک بڑی اہم پیشرفت قرار دے رہے ہیں لیکن امریکہ میں موجود جو گیارہ میلین غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کے مستقبل کے فیض کا دارو مدار جو ہے اب اگلے مرحلے پر ہے اور یہ مرحلہ امریکہ کے ایوان زیری یعنی کہ ایوان نمائندگان میں سامنے آئے گا جہاں ایوان نمائندگان کو بھی اس بل کی منظوری دینی ہوگی اور یہی وہ ایوان ہے جہاں پر ایمیگریشن اصلاحات یا ملک میں موجود جو بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو لیگل کرنے یا بالخصوص انہیں امریکی شہریت دینے کے حوالے سے بڑی مخالفت موجود ہے لیکن دونوں جماعتوں کے جو اہم قائدین ہیں وہ مسلسل دن رات محنت کرنے اور اپنے اپنے ارکان کو رضا مند کرنے کی اور قائل کرنے کی کوشش کرنے کو اس بل کو منظور کریں اور اگر ایوان نمائندگان میں بھی یہ بل منظور ہوتا ہے تو پھر امریکہ میں جو موجود گیارہ ملین سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں لیگل سٹیٹس مل جائے گا لیکن یہاں پر ایک قانونی پچیدگی یہ ہے کہ ایوان نمائندگان یعنی کہ ایوان زیری میں بھی اول تو وہی بل منظور ہونا چاہیے کہ جو سینٹ میں منظور ہوا ہے یا ایوان نمائندگان اگر اپنا بل منظور کرتا ہے تو پھر ایوان نمائندگان اور امریکی سینٹ کی قیادت کو بیٹھ کر ایک بل پر متفق ہونا پڑے گا اور یہ وہ نقاط یا مراحل ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مرحلہ مکمل نہیں ہوتا تو اس بل کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ مراحل مکمل ہو گئے تو یہ بل صدر اوبامہ کی ٹیبل پر جائے گا اور ان کے دفقت کے بعد یہ ایک قانون کی شکل اختیار کر جائے گا جس کے تحت امریکہ میں موجود گیارہ میلین سے زائد جو تارکین وطن ہے ان کو ایک لیگل سٹیٹس مل جائے گا لیکن یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے جائیں کہ صدر براک اوبامہ کے انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ تھا اس ٹرم میں بھی اور اس سے پہلی ٹرم میں بھی کہ وہ اگر منتخب ہوئے تو وہ ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو نہ صرف لیگل کریں گے بلکہ ان کو امریکی شہریت کے لیے اہل بھی قرار دیں گے اور صدر براک اوبامہ اور بالخصوص وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ جو ہے وہ مسلسل قانون سازوں کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ کے بعد اب اس مرحلے کو ایوان نمائندگان سے بھی بخوبی مکمل کیا جائے اور یہ بل صدر کو دست کرنے کیلئے بھیجا جائے آج امریکہ میں جو موجود غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی خوشی کی انتہا نہیں بڑی تعداد میں انہوں نے ملک کے طول عرض میں خوشیاں منائی تاہم ان خوشیوں کا جو مستقل انداز میں ان کا کوئی نتیجہ خیز ہونے کی یہی صورت ہے کہ یہ بلہ وان نمائندگان میں بھی منظور ہو محسن زہیر نیو یورک